اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم میں ہوں فیضان نیم ویلکم ٹو کٹن ویڈ فیضان کٹن ویڈ فیضان پہ آنے کے لیے میں آپ کا دل کی کہہ رائی سے شکریہ دا کرتا ہوں رمضان مبارک آ رہا ہے رمضان میں ہم اپنے انرجی لیول کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں آج میں آپ سب کے ساتھ افتاری کے لیے ایک بہت ہی مدے کی انرجی ڈرنک شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے بادام والا دودھ ایک دم تھنڈا میٹھا بادام والا دودھ بنا کے ہم افتاری میں انجوائے کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہم سب کے لیے بنائیں ان نعمتوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے ان نعمتوں کو یہ بادام والا دودھ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ آپ یہ بادام والا دودھ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں دو گلاس بادام والا دودھ تیار کرنے کے لیے دس سے پندرہ بادام میں نے پانی کے اندر بھگوئے ہیں تاکہ ہم ان کا چھلکہ اتا سکیں دو گلاس دودھ کے لیے ایک چائے والا چمچ ٹک ملنگا ڈالیں گے دو چائے والے چمچ اسک بول کا چھلکہ دو چائے والے چمچ گونڈ کتیرہ گونڈ کتیرہ اسک بول اور دکھ ملنگا کو پانی کے اندر ڈپ کریں گے مکس کریں گے اگر آپ تک ملنگا یا اسک بول یا گونڈ کتیرہ میں سے کوئی بھی چیز زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق لاسٹ پے گارنشنگ کے لیے بادام کو باریک باریک کٹیں گے اگر آپ بادام کا چھلکہ جلدی سے اتارنا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑی جلدی ہے تو دو سے چار منٹ پانی میں بوائل کر لیں آرام سے چھلکہ اتر جائے گا بوائل کرنے کے بعد دو گلاس دور اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑی سی ملائی بھی ڈالی ہے بادام کا چھلکہ اتار کے ہم بادام کو دودھ میں بلینڈ کریں گے دودھ کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم دودھ کو کک کریں گے ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ونیلہ کسٹر ایک سے دیڑ چائے والا چمچ ہم ڈالیں گے کسٹر کو آپ دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں پانی میں بھی مکس کر سکتے ہیں کسٹر زیادہ نہیں ڈالنا بالکل نارمل سا ڈالنا ہے ہم نے دودھ کو ٹھک نہیں کرنا صرف ٹیسٹ دینا ہے اور تھوڑا سا گاڑا پان دودھ میں لانا ہے زیادہ ٹھک نہیں کرنا ہم نے ایک الائچی ڈالیں گے کھول کے ٹیسٹ کے لیے ایک گلاس میں تقریباً دو چمچ ہم چینی کے ڈالیں گے اگر آپ چینی زیادہ لائے کرتے ہیں تو آپ اپنی چوائس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جو ہم نے ونیلہ کسٹر مکس کیا تھا وہ ہم دودھ کے اندر ڈالیں گے دودھ کو ہم کوک کریں گے کوشش کریں گے تھوڑا زیادہ ٹائم کوک کریں تاکہ یہ دودھ تھوڑا کم ہو پک جائے اچھے سے پک جائے اس سے اس دودھ کا جو فلیور ہے وہ ایک دم کھوئے والا فلیور آئے گا دودھ کو کوک کرنے کے بعد اب ہم دودھ کو تھنڈا کریں گے یہ تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد ہم اس میں برف ڈالیں گے اور باقی تمام چیزیں ڈالیں گے کسٹر ڈالنے سے اور دودھ کو تھوڑا زیادہ ٹائم کوک کرنے سے دودھ کا کلر ذرا ڈارک ہو گیا جتنا زیادہ آپ دودھ کو کوک کریں گے اس میں خوئے کا فلیور اتنا ہی زیادہ آئے گا گلاس میں دودھ ڈالیں گے برف ہم اس میں بلکل نارمل سی ڈالیں گے کیونکہ ابھی موسم پلال اتنا گرم نہیں ہوا اب ہم اس میں گوند کتیرہ ٹکملنگا اور اسک بول کا چھلکا ڈالیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے بادام ہماری انرجی ڈرنگ تیار ہے ایک دم ٹیسٹی بادام والا تھنڈا دودھ اب ہم دودھ کو انجوائے کریں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بادام والا لودھ ٹیسٹی بھی ہے ہیلڈی بھی ہے اور انرجی بوسٹر بھی ہے یہ انرجی ڈرنگ بنا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں جو سابق بادام ہم نے ڈالے ہیں رکھ ملنگا اسک بول اور گونڈ گتیدہ ڈالا ہے اس سے یہ دودھ کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے میٹھا بھی بلکل اوکے ہے دو چمچینی کافی ہے ایک گلاس کے لیے حالانکہ یہ جو گلاس ہے بڑے سائز والا گلاس میں نے تیار کیا ہے دو چمچینی کے کافی ہیں اگر آپ زیارہ چینی لائک کرتے ہیں تو آپ زیارہ چینی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک سپون بھی رکھیں گی تاکہ ہم اسے مکس بھی کرتے رہیں کیونکہ یہ جو اسک بول گونڈ گتیدہ دکھ ملنگا نیچے بیٹھ جائیں گی ساری چیزوں کو انجوائے کریں گے تو بہت ہی کمال کا ٹیٹھ ہمیں پینے کو ملے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہم سب کے لئے پیدا کی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں فابیعی آلہ رب کماتو کا زیبان اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان نعمتوں کو انجوائے کریں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہیں انرچی ڈرنک ہیں آپ کیا انرچی لیول اپ کریں گی رمضان المبارک میں اب تاری کے ٹائم آپ یہ بادام والا دوسر بنائیں اور انجوائے کریں اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ رحمت کرے آپ سب پہ اپنی دعا میں یار رکھئے گا پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ